اس طرح عدالت میں منی لانڈرنگ ڈریف سنس پر سماعت ہوئی اور آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے جوڈیشل ریمان میں 12 نویمبر تک توسیح کر دی گئی ہے زرداری اور فریال تالپور کو جج محمد بشیر کے روبرو پیش کیا گیا جیل میں تیبی سہولیات سے مطالق لطیف خوصہ کا اعتراض اس عدالت نے زرداری کی جیل سہولیات سے مطالق آرڈر کیا تھا یہ کہا گیا لطیف خوصہ کی جانب سے عدالت نے کہا تھا کہ جیل حکام میڈیکل بورڈ کی سفارشات پر عمل کریں میڈیکل بورڈ کے ریپورٹ کے باوجود آصف علی زرداری کو ہسپسال منتقل نہیں کیا گیا آصفہ بھٹو آج خود عدالت پیش ہونا چاہتی ہیں عدالت نے آصفہ بھٹو کی توہین عدالت کی درخواست پر ریپورٹ مانگی تھی جیل حکام سے پوچھا جائے کہ کیوں عمل نہیں کیا جا رہا لطیف خوصہ کی جانب سے کہا گیا قانون دیکھنا ہوگا کہ کیا توہین عدالت ہے کیا نہیں نیب پروسیکیورر کے بولنے پر لطیف خوصہ کا اعتراض توہین عدالت جیل حکام نے کی نیب کیوں بول رہا ہے لطیف خوصہ کی جانب سے سوال کیا گیا نیب ریاست کا نمائندہ ہے ریاست توہین عدالت کرنے والوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی آصف زرداری کو جیل میں ذاتی مشقتی فراہم کیا جائے جیل میں مشقتی صرف جیل میں موجود کسی قیدی کو ہی فراہم کیا جاتا ہے نیب پروسیکیورر کی دانب سے کہا گیا ایسا نہیں ہوتا کہ باہر سے کسی کو لاکر جیل میں مشقتی رکھ لیا جائے ایسے تو یہ کسی کی بیوی بھی کہہ دے گی کہ جیل میں خدمت کرنے دیں اسے مطالق ابریر ساصل کریں گے نمائندہ کابیلل ٹی وی امرین علی نے ہمیں جوائن کیا ہے امرین بتائیے کا رکی بکل آج جائے داری کے حوالے سے جاری اکاؤنٹ کی agreed سامار توی جسکے دارداری اور سریار کازو کو جد محمد بشیر کے ج nhưng ذائر کو echt پیش کیا گیا عدالت میں پیش ہونا چاہتی ہیں لطیف خورسہ نے آج بتایا کہ عدالت میں آسپا کی توہین عدالت ریپورٹ مانگی تھی جیل حکام کیا جانا سے کانون دیکھنا ہوگا کہ کیا توہین عدالت ہے بھی یا نہیں نیپ رسکیوٹر کے بورنے پر لطیف خورسہ نے اعتراض بھی اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ توہین عدالت جیل حکام نے کیوں جھوٹ بورا ہے ریاست توہین عدالت کرنے والوں میں بھی کھڑی ہوتی اس دوران پولیس کے دلان بہت شکریہ عمرین علی تفصیل ان آگاہ کرنے کے لئے